اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ ریاض السالحین کا یہ باب اصدق ہے سچائی کا باب جس میں ابتدا میں سچائی کے وارے میں قرآن پاک کی آیات ہیں اور اس کے بعد چند ایک احادیث یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دو چیزوں کے تلقیم کرتے ہیں پہلی بات کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دوسری بات صادقین کے ساتھ ہو جاؤ صدق اور سچائی وہ اسلام کی امتیازی خصوصیت ہے جو اسے دنیا کے دیگر تمام مذاہب سے ممتاز کرتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے اس کی صفات پر ایمان رکھنا اسے اپنا خالق مالک اور رازق اور معبود تسلیم کرنا یہی دراصل بڑی سچائی ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو پیغامات دیے کتاب دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ان کو ماننا سب سے بڑی سچائی ہے صحابہ اکرام جس خاص بات کے ساتھ دوسروں سے ممتاز تھے وہ یہ کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں ہم میں سے کبھی کسی نے جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہم یہ جانتے تھے کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے یہی وجہ ہے کہ محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ ہر وہ بات جو صحابی سے ثابت ہو جائے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس بات کو منو ان قبول کیا جائے گا اور یہاں سے وہ اصول نکلتا ہے السحابتو کلہم ادول کہ صحابہ اکرام سارے کے سارے آدل تھے سچ بولنے والے تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کی اور عام روز مرہ زندگی میں بھی انہوں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا یہ الگ بات ہے کہ ان کے بعد آنے والوں نے جھوٹ کو اپنایا بھی اور صحابہ اکرام پر بھی جھوٹ باندھا اور پھر ان کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جھوٹ روایت کیا اور اس جھوٹ کے نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جانبوچ کا جھوٹ بولے جھوٹ باندھے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اور یہ حدیث ستر کے قریب صحابہ اکرام کسرت کے ساتھ روایت کرتے ہیں جس کے آگے جا کر چینز سینکڑوں میں بدل جاتے ہیں یعنی بے شمار مرتبہ آپ کو حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پڑھنے کو ملے گی تو گویا سچائی کا استیار کرنا سچائی کو تسلیم کرنا اور صرف زبان سے سچ بولنا نہیں بلکہ عمل سے بھی کسی چیز کی تصدیق کرنا یہی دراصل ایمان ہے اور ہم آئندہ حدیث میں اس کی مزید وضاحت بھی دیکھیں گے کہ سچائی کے مختلف پہلو کیا ہیں ایک اور آیت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورق الہزاب میں مومن اور مسلم مردوں اور عورتوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والصادقین والصادقاتی سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر عورتوں کا الگ سے نام لے کر ان کے لئے سچائی کی صفت کو نہایت اہم قرار دیا سورت محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرَ لَهُمْ اگر انہوں نے اللہ سے سچ بولا ہوتا سچ کہا ہوتا تو یہی بات ان کے حق میں بہتر ہوتی جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو پہلی حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ حدیث عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْدُقُ حَتَّى يُكْتَبُ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الْنَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبُ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرْ سچائی انسان کو نیکی کی راہ دکھاتی ہے وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ اور نیکی انسان کو جنت کی راہ پہ چلاتی ہے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْدُقُ اور یقیناً ایک انسان سچ بولتا چلا جاتا ہے یعنی اپنی زندگی میں سچائی کو اختیار کرتا ہے حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ صدیق لکھ لیا جاتا ہے کہ اس کا نام سچے لوگوں کی فہرس میں شامل ہو جاتا ہے وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ اور یقیناً جھوٹ فجور کی طرف نافرمانی کی طرف گمراہی کی طرف انسان کو رہنمائی دیتا ہے اس کو راہ دکھاتا ہے وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الْنَّارِ اور گمراہی یا گناہ انسان کو آپ کا راستہ دکھاتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ اور بلا شبہ ایک انسان جھوٹ بولتا ہے حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ قَذَّابًا یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں اللہ کے ریجسٹر میں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے تذب لکھ لیا جاتا ہے اگلی حدیث ہے اَنْ عَبِ مُحَمَّدٍ الْحِسَنِ بْنِ عَلِيِ بْنِ عَبِ قَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حِفِزْتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ فَإِنَّ السِّبْقَةُ مَأْنِينَةٌ وَالْكَبِ بَرِيبَةٌ رَوَاهُ تْكِرْمِزِيُ وَقَالَ حَدِيثٌ صَحِيْهٌ ابو محمد الحسن بن علی سے روایت ہے ابو محمد کنیت ہے حضرت حسن کی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے ان دونوں پر یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ لفظ آرہے ہیں رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ان دونوں سے اللہ راضی ہو جائے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لفظ بولا جاتا ہے اگر دو ہوں تو انہما ہوگا اور اگر بہت سارے ہوں تو رضی اللہ عنہ جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَرَبُوْا اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح باقی تمام انبیاء پر فضیلت ہے تو آپ کے لئے دروت کے کلمات بھی باقی تمام انبیاء سے مختص ہیں خاص ہیں اور وہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مسلمانوں کے اخلاق کا ایک حصہ ہے کہ ان بزرگوں اور ان نیک لوگوں کے ناموں کے ساتھ دعایا کلمات کہے جائیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا کیا کہ اگر انبیاء تھے اور انبیاء ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تو ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ ان پر اللہ کا سلام ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لئے ہر طرح کی سلامتی دنیا اور آخرت میں ہو رضی اللہ عنہ کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہو جائے اللہ ان سے خوش ہو جائے یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے دراصل خود قرآن پاک میں اختیار فرمائے صحابہ اکرام کے لئے اور اس کا مخموم یہ ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا ان کے نیک کاموں کی وجہ سے اور صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑی سی خصوصیت اور ہے اس میں ایک صلات ہے اور ایک سلام ہے صلی اللہ سے صلات اور وسلم سے سلام کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہم سب کو حکم دیا کہ یا ایوہ اللہزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو اور پھر اس کے بعد امت کے جتنے نیک افراد ہیں جتنے بھی نیک لوگ ہیں لیکن ان کا درجہ صحابہ اکرام کے بعد آتا ہے تو ان کے لئے لفظ رحمت اللہ علیہ استعمال ہوتا ہے ان القاب کو شروع سے امت اسی طرح استعمال کرتی چلی آئی ہے لہذا ہمیں بھی اس کا ایک طرح سے احتمام کرنا چاہیے یہ دراصل ان بزرگوں کی ان صدمات اور ان احسانات کا ایک چھوٹا سا جوابی ہدیہ ہوتا ہے ایک ٹوکن کے طور پر ان کے آنر کے لئے کہ جس میں ہم ان کو ایک دعا دیتے ہیں اس لئے کہ انہوں نے اسلام کے لئے جو صدمات سر انجام دیں اور ان کوشوں کے نتیجے میں یہ نور ہدایت ہم تک پہنچا تو ظاہر ہے کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے دنیا میں ہم انہیں اس کے سوا کیا دے سکتے ہیں کہ دعا ہی دیں لہٰذا ان کلمات کی ادائیگی میں اگرچہ تھوڑا سا وقت لگتا ہے انسان کی گفتگو ذرا لمبی ہو جاتی ہے لیکن اس کا احتمام جو ہے وہ بہت ضروری ہے دوسری بات یہ کہ اس کا ایک فائدہ اور یہ بھی ہے اور وہ یہ کہ جب ایک بندہ مومن کسی دوسرے بندہ مومن کے لئے دعا کرتا ہے کسی کے لئے کہ اللہ راضی ہو جائے اور کسی کے لئے کہ اللہ کی رحمت ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جوابی طور پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں اس انسان کے لئے جو دعا کر رہا ہوتا ہے اور وہ فرشتہ اس انسان کے لئے دعا کرتا ہے جیسے آپ کسی کے لئے دعا کرتے ہیں آپ نے ان کے لئے کہا رضی اللہ عنہ تو جواب میں اللہ تعالیٰ فوراں ہی آپ کو ان کی طرف سے بگلا بلوا دیں گے اس فرشتے کے ذریعے کہ وہ آپ کے لئے بھی کہے گا کہ اللہ اس کے لئے بھی وہی کچھ جو یہ دوسرے کے لئے مانگ رہا ہے تو یہ ایک طرح سے اپنے ہی حق میں خیر اور بہتری اور رحمت کا سبب ہو جاتا ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ دروت پڑھیں یا انبیاء کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگائیں یا صحابہ اکرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری حدیث میں ابو محمد الحسن بن علی یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حفظ میں رسول اللہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لیا حفظ کر لی ایک بات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دیکھیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو حضرت حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس وقت کیا یاد کیا میں نے آپ نے سکھایا اپنے نواسے کو دع ما یریبو کا الہ ما لا یریبو کا دع چھوڑ دو الہ ما یریبو کا جو تمہیں شک میں ڈالے یعنی وہ کام چھوڑ دو جس سے تمہیں شک گزرے اور تمہارے زمیر پر خلش گزرے الہ ما لا یریبو کا اس تیسے کو اختیار کرو یعنی چھوڑ کے پر کدھر جاؤ ما لا یریبو کا جو تمہیں شک میں نہ ڈالے مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں انبیاء کے ذریعے علیہ وسلم ہدایت بھیجی وہاں ہدایت حاصل کرنے کا ایک سبب انسان کے اپنے اندر بھی رکھ دیا اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر جو الہمہا فجورہا و تقواہا کے الفاظ آتے ہیں قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اس کا فجور اور اس کا تقوی الہام کر دیا ہے گوئے کہ یہ دو قوتیں ہیں جو ہمارے اندر ڈال دی گئی ہیں اور اگر انسان تقوی کو پروان چڑھاتا ہے اس کو غزہ اور ماحول میسر آتا ہے تو وہ اُبھرنے لگتی ہے وہ قوت جو کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طور پر پہلے سے ڈالی ہوئی ہے لیکن اگر انسان اس کے اُبھارنے کے لیے کام نہیں کرتا تو یہ جو دوسری قوت ہے فجور کی جو انسان کے اندر موجود ہے یہ پھولنے اور بھہنے لگتی ہے پنپنے لگتی ہے اور پھر تقویٰ کی جو صفت ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے اس کو آپ ایک ترازو سے سمجھ سکتے ہیں جس کے دو پلڑے ہوتے ہیں کہ یہ دونے چیزیں اللہ تعالیٰ نے برابر کی انسان میں ڈال دی جس طرف کا وزن بھر جائے گا جس طرف توجہ بھر جائے گی اسی طرف انسان کا پلڑا جھک جائے گا اگر تقویٰ کے لیے ہم نے کوشش کی تو وہ پلڑا جھک جائے گا اور اگر اپنے آپ کو دیلہ چھوڑ کے فجور میں پسلنے کے لیے چھوڑ دیا جس کے لیے بہت سے قوتیں کام کرتی ہیں انسان کا اپنا نفس بھی کام کرتا ہے شیطان بھی کام کرتا ہے ماحول بھی انسان کو ادھر ہی دھکیلتا ہے تو وہ پلڑا پر بھاری ہو جائے گا قیامت کے دن جب انسان کے عامال کو تولا جائے گا تو یہی دو چیزیں تقویٰ کی جو وزن ہے وہ نیکیوں کو سمیٹ لے گا اور فجور کا جو انسان کے اندر وہ ہے وہ فجور کو اپنی طرف خیش لے گا جو بھاری ہو گیا اسی کے مطابق انسان کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز سکھائی اپنے نواسے کو وہ یہ تھی کہ اپنے اندر جو خیر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان ہونے کی وجہ سے تمہارے اندر بھلائی کی جو قوت رکھی ہے اس سے کام لو اس کو ایک اور مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ انسان کو دیکھنے کے لیے دو چیزیں چاہیں ایک خارجی روشنی اور ایک آنکھ کی اپنی روشنی اگر کسی کی آنکھ میں روشنی نہیں آنکھ میں وہ طاقت وہ پروٹینشل نہیں کہ جو باہر کی روشنی کے ساتھ مل کے دیکھنے کا کام کرتا ہے تو خالی خونی باہر کی روشنی کوئی فائدہ نہیں دیتی اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ہم بہت سی دین کی باتیں پڑھتے سنتے اور جانتے ہوتے ہوئے بھی نہ ہب کو پہچانتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو ہمارے اپنے اندر خیر کی قوت ہے اس کو ہم پنپنے نہیں دیتے لہذا جب ہماری آنکھ بند ہو یا یہ کہ وہ نکتہ اندر کام نہ کر رہا ہو تو پھر اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کے ارد گرد سینکڑوں علم اور کتابیں ہیں اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ بے بہرہ ہوتا ہے تو اسی کو قرآن میں بصیرت کہا گیا اور بصائر کا لفظ آپ کو بار بار ملے گا تو یہ بصیرت ہے انسان کی اپنے اندر اور یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے لیکن وہی استعمال کرتے ہیں جو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوں اور اس سے کام لیتے ہوں رہا یہ کہ انسان صرف خارجی اور بیرونی چیزوں سے کام لے کے ہدایت کی کوشش کرے تو صرف وہ کافی نہیں ہوا کرتے جب تک کہ اندر سے آواز نہ اٹھے ہدایت کی حصول اور اس پر عمل کی لہذا یہاں پر اس اندر کے انسان کو جگایا جا رہا ہے جیسے کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے استفت قلبک ولو افتوکا اپنے دل سے فتوہ مانگو اگرچہ لوگ تمہیں فتوہ دے دیں کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا تو یہاں پر بھی فرمایا کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالیں تو شک کو چھوڑ دو اس کو اختیار کرو جو شک میں نہیں ڈالتی اس لیے کہ فَإِنَّ الصِّدْقَةُ مَأْنِينَةٌ سچائی اتمنان کا باعث ہے سچائی اتمنان ہے اس کا لفظی ترجمہ یوں ہوگا فَإِنَّا بِشَكْتَ السِّدْقَةُ سچائی تو مَأْنِينَةٌ اتمنان ہے گویا اتمنان اور سکون کس چیز کا نام ہے سچ کا دوسرا نام ہے اگر جھوٹ ہے تو جھوٹ دل میں خلش پیدا کرے گا بیچینی پیدا کرے گا بدمزگی پیدا کرے گا اور وہ آگے سو بیماریوں کا سبب بنے گا جن کو ہم نے نئے نئے نام دے لی ہیں ڈپریشن اور نجانے کیا کچھ لیکن اس کے اصل اسباب یہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے سچائی کو ابھارتے نہیں کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جوہاں یہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا آگے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا کہ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے اس کا تذکیہ کیا اس کو نکھارا اسے ابھارا وَقَدْ خَابَ اور یقیناً ناکام ہو گیا نامراد ہو گیا مَنْ دَسَّاهَا جس نے اس کو دبا دیا جس نے اس کو پیچھے پینک دیا تو وہ جو دبانے کی کیفیت ہے جب تک ہم اس آواز کو نہیں سنتے اندر اپنے دل کی تو اس وقت تک اتمنان اور سکون انسان کی زندگی میں نہیں آسکتا تو یہاں فرمایا فَإِنَّا صِدْكَةُمْ أَنِينَةٌ وَلْكَذِبَ رِي بَتُن اور جھوٹ شک ہے دل کی بیچینی ہے دل کا قرب ہے ریبہ شدید قسم کی بیچینی اور تلملاہٹ کو کہ اگر کیفیت اپنے اندر کی یہ ہو تو پھر دیکھو کہ کہاں پر جھوٹ ہے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ باب صدق ہے لیکن زبان کے صرف سچائی کی بات نہیں کی جا رہی بلکہ دل کی سچائی کی بات کی جا رہی اندر کی انسائٹ کی سچائی کی بات کی جا رہی ہے اس لئے کہ اگر وہاں سچائی نہیں تو صرف زبان کی سچائی کوئی فائدہ نہیں دیتی اس کو ترمزی نے روایت کیا ہے وَقَالَ حَدِيثٌ صَحِيْهٌ اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تیسری حدیث ہے عن ابی سفیان سخر ابن حرب رضی اللہ عنہ فی حدیثِهِ الطویل فی قصتِ حرقل قَالَ حِرَقْلُ فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ یعنِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ ابو سفیان قُلْتُ يَقُولُ عَبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَا وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَّةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ابو سفیان سخر بن حرب سے روایت ہے رضی اللہ عنہ اب آپ دیکھیں کہ وہی ابو سفیان ہے جو ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جنہوں نے کاتی لیکن آخر میں اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی اب آپ دیکھیں کہ ایمان کا وزن اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر انسان کی ساری زندگی بھی گناہوں میں کٹ جائے لیکن سچے دل سے وہ رب کو مان لیتا ہے اور اپنی آخری زندگی میں بھی یہ اہد کر لیتا ہے کہ رب میں صرف تیرا بندہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی وہی انعام کا وعدہ کرتے ہیں جو ان لوگوں کے لیے انعام ہے یعنی اگرچہ وہ مرتبے میں وہاں تک نہیں پہنچے ہوئے لیکن بہرحال اللہ کی رضا ان کے لیے بھی ہے اس لیے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنی کتاب میں شاید دیکھ رہے ہوں کہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان کے لیے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پر ہم تاریخ پڑھتے پڑھتے ابو سفیان کو رضی اللہ عنہ کہنا بھی بھول جاتے ہیں اور صرف سرسری ذکر اس طرح ہی کر گزرتے ہیں کہ ابو سفیان نے کہا لیکن یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب وہ مسلمان ہو چکے تھے فی قصت حرقل حرقل جس کو ہم حرقل شاید کہتے ہیں یا حریکلس جو ہے اردو میں شد حرقل کہتے ہیں یا مجھے معلوم نہیں لیکن عربی میں اس کو حرقل کہتے ہیں حرقل جو ہے اس کے ایک قصہ ہے قصہ آپ کو بخاری میں ملے گا بہت طویل قصہ ہے وہ آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ملوک کو خط لکھے تھے اسلام خبول کرنے کے تو حرقل کو بھی لکھا گیا تھا اور اس اسنا میں ابو سفیان بھی حرقل کے پاس مہچا ہوا تھا تو حرقل نے پوچھا کہ تمہارا ساتھی کیا حکم دیتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں قال ابو سفیان ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں قلت یقولو میں نے اس وقت کہا یعنی یہ اس وقت کا واقعہ اپنا بیان کر رہے ہیں جب ابھی وہ مسلمان نہیں تھے کہ ہمارا ساتھی ہم سے یہ کہتا ہے عبداللہ اللہ کی عبادت کرو وحدہو صرف اس ایک کی لا تشرکو بھی شیعہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وطرکو ما یقولو آباؤکم اور چھوڑ دو وہ ساری چیزیں جو تمہارے باپ گادہ کرتے ہیں یہ ایک اور تعلیم تھی اور اسی وجہ سے ابو سفیان کی دشمنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ مت کہو کہ جو ہمارے باپ دادہ کرتے تھے وہ غلط تھے اس قسم کی جہالت میں ہمارا معاشرہ بھی مبتلا ہے کہ حق بات کے لیے ہم قرآن اور سنت سے رجوع کرنے کی بجائے باپ دادہ سے کرتے ہیں کہ ان کا طور طریقہ کیا تھا اور کسی بھی بات میں فیصلہ کن سٹیچ پر پہنچ کر بھی ہم بدرو کر لیتے ہیں اختیار کرنے کے لیے کیوں یہ سوچ کر کہ نہیں آخر ہمارے ماں باپ کوئی بے وقوف تھے ان کی عقل نہیں تھی ہمارے بڑے کوئی ایسے ہی بال اپنے دھوپے سفید کر گئے نہیں جو انہوں نے کیا ہمارے لیے وہی کافی ہے جیسے قرآن پاک میں بار بار آتا ہے بَلْوَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَا عَنَا ہم نے اپنے باپ دادہ کو ایسا ہی کرتا پایا ہے اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ہدایت کی جو سورسز ہیں ان میں کوئی ایک سورس بھی باپ دادہ نہیں ہے اللہ کی کتاب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آفاق کی نشانیاں انفس کی نشانیاں اور اپنے اندر کا ضمیر یہ ہیں وہ ذرائع جن سے انسان حق تک پہنچ سکتا ہے ہدایت تک پہنچ سکتا ہے لیکن خالی اکر اور خالی بصیرت بھی فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ وہ خارجی علم موجود نہ ہو وہ روشنی وہ نور لداد ہماری زندگی میں آیا نہ ہو یعنی اللہ کی کتاب اچھا اور کیا کہتا ہے وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاتِ ہمیں کہتا ہے نماز پڑھو وَالصدقی اور سچ بولا کرو وَالعفافی اور پاکدامنی اختیار کرو وَالصِلَتِ اور رشتداروں کے ساتھ صلح رحمی کرو صلح کا لفظ عربی زبان میں جب اکیلہ آتا ہے تُس سے مراز صلح رحمی ہوتی ہے رشتداروں کے ساتھ جوڑ کی رکھو صلح کا مطلب ہے جوڑو یعنی اٹیش رہو ان سے تعلق مک کٹو تعلقات کو بگاڑو مک وہ اگر تمہارے حقوق نہیں بھی دیتے تو تم حقوق ادا کرتے رہو چوتھی حدیث ہے اَنْ اَبِي سَعِيدٍ وَقِيلَ اَبِي سَعِيدٍ وَقِيلَ اَبِي الْوَلِيدٍ سَحْلِ ابنِ حُنَيْفٍ وَهُوَ بَدْرِيٌّ رضی اللہ عنہ اَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَعَلَ اللَّهَ كَعَالَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَائِ وَإِن مَا تَعَلَى فِرَاشِهِ رواہ مسلم ابو ثابت سے روایت ہے اور کہا گیا کہ ان کی کنیت ابو سعید بھی تھی اور کہا گیا کہ ابو الولید بھی لیکن نام ان کا سحل بن حُنَيْف ہے اس میں کوئی بھی شک نہیں یہ کیا ابو آکر کبھی وہ کہتے ابو سعید کبھی کہتے ابو الولید اور کبھی کہتے ابو ثابت یہ تو اس کا مطلب ہے حدیثی کو جھوٹی ہوگی جب ایک بندے کے تین نام آئے ہیں یہ بات نہیں ہوا کرتی بات یہ ہوتی ہے کہ ابو کا مطلب ہوتا ہے باپ اگر ایک باپ کے تین بیٹے ہیں مثال کے طور پر ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کے نام سے ابو فلان مشہور ہو جاتا ہے اتفاق سے بیٹے کی عدیت ہو جاتی ہے یا بیٹا کہیں اور چلا جاتا ہے یا دوسرا بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو لوگ اس بیٹے کے نام سے بھی ابو کہہ کے پکار سکتے ہیں اور اتفاق سے اگر تیسرا ہو تو تیسرے کے نام سے بھی اب اگر مثال کے طور پر آپ کسی شخص کو اس کے بچے کے نام سے پکاریں تو ہمیشہ ضروری نہیں کہ ایک ہی کا نام لیں یعنی اگر ایک شخص کی تین بیٹیاں ہیں تو کبھی آپ کہہ سکیں گے وہ ساجدہ کی ماں اور کبھی آپ کہہ دیں گی خالدہ کی ماں اور کبھی کسی اور کا تو اسی طرح عربوں کے ہاں ابو کا مطلب ہے باپ یعنی اس شخص کو تین کنیتوں سے پکارا گیا ہے لیکن اس کا یہ نہیں کہ نام میں اختلاف ہے تو باپ بھی جو کی اس نے جھوٹی کہی ہوگی باپ جو کی گئی ہے وہ مسلم کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے اور روایت بڑی خوبصورت ہے ہم سب کو چاہیے ایسی نیت کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ تعالی الشہادت بصدق جس نے سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے سچے دل سے یعنی ڈرتے ڈرتے ہاں پھر مر جاؤں گا تو کیا ہوگا نہیں مرنا تو ہے ہی اور انسان کو عموماً اس طرح مرنا اچانک مر جانا یا کسی اپنے دین کے دشمن کے ہاتھوں مر جانا جس طرح شہادت ہوتی یا یہ کہ پیٹ کی بیماری یا اور کچھ چیزیں جس سے شہادت انسان کو حاصل ہوتی ہے علم کی راہ میں نکل کے انسان اگر مر جائے تو وہ بھی شہادت ہوتی ہے تو اگر کوئی اس شخص سچے دل سے شہادت مانگتا ہے تو اللہ تعالی اسے شہداء کی منزلوں تک درجات اور گریڈز تک پہنچا دے گا دنیا میں ہوتا نا یہ اس گریڈ کا آدمی اس کا اس کا اس کا تو ایک سے دوسرے کی دعائیں ہر وقت مانگتے رہتے لیکن وہ گریڈز نہیں مانگتے جو اللہ کے ہاں اتنے بلند ہیں ان شہداء کے مقامات کے جن کے ٹھکانے اس وقت بھی کسی قبر میں نہیں بلکہ وہ عرش الہی سے لٹکتی ہوئے کمدیلوں کے اندر ان کی روحیں آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور پھر جنت کے اندر سہریں کرتی پرتی ہیں مرنے کے فوراں بعد سیدھے وہاں پہنچتے ہیں کوئی رستے میں رکاوٹ نہیں کوئی پوچھ گوچھ نہیں کوئی حساب کتاب نہیں کوئی ان کے اوپر مشکل نہیں لیکن یہ شہادت اس وقت ملتی ہے جب یقین بختہ ہوتا ہے انسان کو جب تک یہ ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہمارا یہ عمل یا ہمارا یہ کوشش یا ہمارا یہ جہاد یا کوئی بھی چیز تو اس وقت تک وہ پھر سچے دل سے موت بھی نہیں مانگ سکتا عموما ہم موت سی سی لی تو ڈرتے ہیں کہ ابھی اچھے کام نہیں کیے اللہ تھوڑا اور دن دے دے تاکہ کچھ اور کام کر لیں لیکن پتہ نہیں وہ دن کب آئیں گے اللہ کرے کہ آ جائیں کبھی لیکن یہ ہے کہ بہرحال انسان موت سے اسی لیے کرنی کتراتا رہتا ہے اور بہت جرد سے موت نہیں مانگتا اور موت نہیں مانگنی چاہیے لیکن شہادت جرد سے مانگنی چاہیے اور سچے دل سے مانگنی چاہیے فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دیں گے ضرور وَإِن مَتَ عَلَىٰ فِرَاشَهِ اگرچہ اس کی موت اس کے بستر پہ کیوں نہ آ جائے لیکن اس کے دل کے خلوص اس کی سچائی اس کی تڑپ اس کی محبت اس کا اخلاص اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اس اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ان درجات تک پہنچا دیتے ہیں حدیثہ عن ابی حریرہ تا رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا نبی من الانبیاء صلوات اللہ وسلامه علیہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی صلوات اللہ وسلامه علیہم اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کہ جو اپنے سے پہلے ایک نبی کے بارے میں جب لفظ بولتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان پر صلات اور سلام بھیج رہے ہیں کہ انہوں نے ایک غزوہ کیا یعنی اللہ کی راہ میں نکلے فقال علی قومی ہی تو اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ کوئی وہ شخص نہ چلے جس نے نئی نئی شادی کی ہو اور اپنی بیوی کو ابھی گھر لانا اس کو ہو وہ میرے ساتھ نہ چلے جہاد میں اور نہ کوئی ایسا شخص میرے لشکر میں شریک ہو جس نے ابھی اپنے گھر کو بنانا شروع کیا ہے اس کی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں مگر چھٹ نہیں ڈالا گیا ابھی وہ بھی نہ چلے میرے ساتھ اور نہ کوئی ایسا شخص جس نے بکریاں خریدی ہو اور وہ ان بکریوں کے بچہ پیدا کرنے کے انتظار میں ہو کہ ان سے مال بڑھتا ہے جن لوگوں نے کبھی اس طرح کوئی اتفاق ہوا وہ کوئی پورٹری فارم کھولا ہوا ہو یا اس قسم کا کوئی کام کرتے ہو تو انہیں پتا ہوگا کہ جب بریٹ کرتے ہیں جانور تو وہ ایک خوشی کا لمحہ ہوتا ہے تو یہ ہے کہ وہ بھی نہ چلے میرے ساتھ یہ کیوں منع کر دیا نئی شادی والا نہ چلے نیا گھر بنانے والا نہ چلے اور نہ ہی نئے جانور خریدنے والا جن کے ابھی بچے پیدا ہونے ہو وہ نہ چلے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے کام وہ دھورے چھوڑ کر انسان کا دل انہیں میٹ کر رہتا اور وہ سچے دل سے کوئی کام نہیں کر سکتا وہ پھر جہاد میں پوری جان نہیں مار سکتا وہ پھر سارا وقت اس کو پیچھے کا خیال ستائے گا وہ میں نے دیواریں کھڑی کر دی تھی آندھی بارش آئے گی تو وہ بھی گر جائیں گی پتہ نہیں کیا حال ہوگا پتہ نہیں وہ میری بکری بچہ جننے والی تھی اس کا کیا ہوگا مر نہ جائے پتہ نہیں اسے کوئی دیکھ بال کرنے والا ہے یا نہیں یا یہ کہ نئی نئی شادی کیے تو بیوی کو چھوڑا ہے تو یہ کہ سارا وقت اسی کو یاد کرتا ہے تو ہمیں ایسے لوگ نہ چلے کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی انسانی کمزوری کی وجہ سے سنسیرلی اور پورے ہول ہارٹڈلی جہاد نہیں کر سکیں گے تو یہ اصل میں حکمت ہے دین کی طرف بلانے کی کہ لوگوں کو ایسے وقت میں تنگ نہ کیا جائے کہ جب ان کا دل نہ چاہ رہا ہو دین کی طرف آنے کو یا ایسے انداز میں نہ کھینچا جائے یا اس طرح سے نہ ستایا جائے کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر دین سے پوری طرح جمعو نہ ہو تو اس وجہ سے انہوں نے ایسے لوگوں کو کہا کہ نہ چلیں پھر اس کے بعد وہ باقی لوگوں کو لے کے چلیں اپنی بستی سے اثر کی نماز کے وقت یا اس سے قریب قریب فقالا لشمسی تو انہوں نے سورج سے کہا انکی معمورتن تمہیں بھی کوئی حکم ملا ہے وانا معمورن اور مجھے بھی کوئی حکم ملا ہے تیرا بھی کچھ کام اور میرا بھی کام ہے اللہم احبسہ علینا اللہ اسے ہم پر روک دے فحبست حکتہ فتح اللہ علی تو سورج کا آگے بڑھنا روک دیا گیا یہاں تک کہ اللہ نے انہیں فتح دے دی مراد یہ کہ ایسے خالص نیت والے اور سچے جذبوں والے انسان جب نکلتے ہیں تو ان کی دعائیں بھی اس طرح قبول ہوتی ہیں کہ یہ مثال اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اس لئے جھٹلا نہیں سکتے اور حدیث بھی متفق علیہ صحیح بخاری اور مسلم کی ہے اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارہ مبارک سے چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے جو ایک موجزہ ہے تو اسی طرح کسی اور نبی کے لئے یہی بات موجزہ ہوگی کہ سورج جو ہے وہ تھوڑا متاخر ہو جائے یعنی اپنے وقت سے نکل جائے فجمع الغنائمہ فتح ہوئی تو غنیمت کا مال خوب آیا اس کو جمع کیا فجاعت یعن النعرہ پھر وہ آئے یعنی آگ پر لِتَأْكُلَهَ فَلَمْتَتْعَمْحَا تاکہ اسے کھا جائے لیکن اس نے اس کو نہیں چھوا نہیں کھا یہ آگ نے کیوں کھانا تھا مال غنیمت تو انسانوں کے لئے ہوتا ہے آگ نے کیا لینا تھا اس میں سے بات یہ ہے کہ قدیم زمانے میں جو انبیاء تھے ان کے ہاں جب قربانی کی جاتی تھی اللہ کی راہ میں تو اس کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ اس کو جلا دیتی یا تچ کرتی یا اٹھا لیتی یا بھسم کر دیتی یا کوئی بھی اس کے واضح الفاظ نہیں آتے کھانے کے آتے ہیں آگ کھاتی تو نہیں ہے ایسا جلاتی ہے یا ایک طرح سے اس کو کوئی دعا پڑ جاتا ہوگا خدا ہی اس کی کیفیت بہتر جانتا ہے اچھٹے پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی دو بیٹوں کا واقع ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے حضرت آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ سنا دیجئے جبکہ ان دونوں نے قربانی کی فتقبل من احدہما ایک کی قربانی قبول کی گئی ولم یتقبل من الاخر دوسرے کی نہ کی گئی تو اس نے کہا لَاقْتُلَنَّكْ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا اب آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ قصہ یوں مشہور کر لیا کہ وہ دو بھائی ایک عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے اور وہ ایک نے دوسرے کو اس کی وجہ سے مارا تو گویا عورت پہلے دن سے قتل و غارت اور ہر مسئیبت کی بنیاد ہے خام خام ہے عورتوں کے اوپر ایک الزام یہ اصل میں اس طرح کی باتیں کرسچینٹی سے آئیں ہیں اور جہاں پر دین کی اصل صورت کو بگاڑ دیا گیا اور ایسی ایسی چیزیں عورتوں کے اوپر منصوب کر دی گئیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی قربانی قبول نہ کی گئے یعنی وہ آگ نہ آئی اور نہ وہ کھایا گئے یعنی غنیمت کا مال تھا جو ایک جہاد اور اچھے جہاد کے بعد حاصل آیا تھا اور فتح بھی ہوئی تھی تو پھر یہ کیا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ضرور تم میں کوئی خائن ہے چور ہے غنول خیانت سے تھوڑا سا مختلف ہے غل کہتے ہیں مال غنیمت کی چوری کو ایک ہوتی عام چوری جس کو سرقہ بولتے ہیں اور ایک خیانت ہوتی ہے جو کوئی آپ کے پاس رکھ جائے اور آپ اس میں سے کچھ نکال لیں اور ایک ہوتی ہے غلول غلول ہوتی ہے مال غنیمت کی چوری اور خاص طور پر مال غنیمت ہی میں فَلْيُبَا يَعْنِ مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ تو جتنی بھی قبیلے میرے ساتھ ہیں ہر قبیلے کا ایک آدمی ہے اور میرے ساتھ بیعت کرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اب اس اسنام میں کے بیعت ہو رہی تھی فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ تو ایک آدمی کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا وہ ہٹا نہیں سکتا تھا فَقَالَ فِيكُمُ الْغُلُولِ تو کہا کہ تم میں ہے وہ چوری کی صفت یعنی تم پکڑے گئے یعنی چور پکڑا گیا فَلْيُبَا يَعْنِي قَبِيلَةُ کا چاہیے کہ تمہارا قبیلہ مجھ سے بیعت کرے فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ تو ان میں سے سارے قبیلے سے پھر بیعت لی گئی تو دو لوگوں کے ہاتھ جو تھے وہ چپک گئے او سلاسطین یتین کے بیدی ہی اس کے ہاتھ فَقَالَ فِيكُمُ الْغُلُولِ تو کہا کہ تم ایک سرح سے چور ہو جن کی چوری اور بد عادت کی وجہ سے ہمارا یہ جہاد قبول نہیں ہوا یا ہم نے جہاد کے نتیجے میں جو حاصل کیا اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا اب آپ دیکھیں کہ بعض نقصانات اور بعض خرابیاں ایسی ہوتی ہیں بعض عامال ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اجتماعی طور پر بھی اگر لوگ کام کر رہے ہوں اس صورت میں اگر کچھ لوگوں کے اندر اخلاص ہے اور کچھ کے اندر نہیں تو وہ سارے کا سارا کام غارت ہو سکتا ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ اسلام لوگوں کی صرف ظاہر کی اصلاح نہیں چاہتا بلکہ باطن کی اصلاح چاہتا ہے کہ ان کے اندر تقوی پیدا ہو وہ اتنا سونا لے کر آیا اپنے قبیلے سے جتنا ایک گائے کا سر ہوتا یعنی بہت بھاری اماؤں فَوَدَعَحَا تو انہوں نے اس کو وہاں رکھا فَجَعَتِ النَّارِ فَأَقَلَتْحَا آگائی اور اس کو کھا گئی سونا کیا کھانا تو اس کو جلا گئی اس کا مطلب تھا کہ اب ان کی جو چوری تھی یا ان کی خیانت تھی اس کو معاف کر دیا گیا یہ دراصل ایک طرح کہ صدقہ تھا کہ وہ انہوں نے وہ جو چوری کی یا مالِ غنیمت میں سے کچھ چرایا اس کا کفارہ ہو گیا تو گویا بعض وقت اگر انسان سے کوئی کبھی بیشی ہو جائے تو صدقہ اس طرح کے چیزوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے گناہوں سے معافی کا ذریعہ بنتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر فرمایا کہ فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا کہ ہم سے پہلے کسی کے لیے بھی غنیمت حلال نہیں ہوتی کی مالِ غنیمت جو تھا وہ لینا حرام تھا لیکن اب کیا ہوا سُمَّ اَحَلَّ اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمَةِ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہمارے لیے غنیمت کو حلال کر دیا لَمَّا رَأَ دُعْفَنَا جس وقت اس نے ہم میں کمزوری دیکھی وَعَجْزَنَا اور ہم عاجز ہو گئے یعنی کمزور ہو گئے فَأَحَلَّهَ لَنَا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے حلال کر دیا یعنی پہلے انبیاء کے لیے پہلی امتوں کے لیے مالِ غنیمت جو تھا یعنی جہاد کرنے کے بعد جو مال کافروں کا وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے یا حاصل ہوتا اس کو وہ لوگ استعمال نہیں کر سکتے تھے وہ کھانا جائز نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ سارے کا سارا سرخاری خزانے میں جاتا اور پھر وہ وہاں سے تقسیم ہوتا ہو اس صورت میں تو یہ ہے اب ہمارے دین میں کہ جو بھی غنیمت آتی ہے اس کا بقاعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانچوہ حصہ اور باقی پھر جو ہیں جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا ہوتا ان کو دیا جاتا ہے اس میں سے اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں کے لیے صدقات حرام تھے یعنی زکاة اور صدقہ حرام تھا لیکن مال غنیمت میں ان کا پانچوہ حصہ تھا پانچوہ حصہ میں سے ان کو ملتا تھا لیکن اب چونکہ نہ جہاد ہوتا اور نہ غنیمت ہوتی ہے تو ان کے خاندان کے لیے وہ حصہ نہیں اس لیے بعض علماء ان کے غریبوں کے لیے یعنی بنو حاشم کے غریبوں کے لیے زکاة کو جائز قرار دیتے ہیں اگر بہت مجبوری کی حالت ہو جبکہ اور ذریعہ کوئی نہ ہو متفق ان علیہ ہے یہ حدیث میں متفق ان علیہ ہے چھٹی حدیث السلسلے کی ہے عن ابی خالد حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ ابو خالد حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْئِهِمَا وَإِن تَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْئِهِمَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بیعان بیع کی تسمیہ ہے دو خرید و فروغ کرنے والے بیع کہتے ہیں خریدنے والے کو بھی اور بیع عربی زبان میں بیشنے والے کو بھی کہتے ہیں یعنی وہ دو لوگ جو آپ اس میں لیندین کا معاملہ کریں ان کے لئے یہ لفظ استعمال ہوا ہے بِالخیاری اختیار کے ساتھ ہیں مَعْلَمْ يَتَفَرَّقَ جَبْ تک کہ وہ جدا نہیں ہوتے اس کا کیا مطلب ہے مثلاً آپ کسی دکان پر جاتی ہیں آپ کو چیز پسند کرتی ہیں اور اس کی اپنی مرضی سے دیکھ بھال کے اسے لے کے اس کی قیمت دیتی ہیں اگر آپ وہیں پر کھڑی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے مثلاً جوتہ خریدہ اور وہ کہیں سے ٹوٹا ہوا ہے یا اس کا رنگ فرق ہے یا کوئی اور آپ کو خرابی نظر آتی ہے تو اگر آپ وہیں کھڑے ہیں تو سودا واپس ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ گھر چلے آئے ہیں اور پھر آپ کو دیکھ کے کوئی چیز یاد آتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو واپس کیا جائے تو فرمایا کہ نہیں اب بیچنے والے کا اختیار ہے وہ چاہے تو واپس کریں اور چاہے تو نہ کریں اسی طرح مثال کے طور پر ایک گہب دکاندار سے کوئی چیز لیتا ہے اور اس کو پیسے دیتا ہے جواب میں دکاندار اگر پچاس روپے اس کو واپس کرنا تو وہ ساٹھ واپس کر دیتا ہے اور ان دونوں میں جدائی ہو جاتی ہے وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے اور اس کو بعد میں یاد آتا ہے کہ میں تو ایسا کر بیٹھا ہوں تو اب وہ جو ہے اگر وہ بھی اپنے اگلے پیسوں کو کہیں مکس کر بیٹھا ہے یا کہیں اور خرچ کر بیٹھا ہے تو اس سے وہ زبردستی دس روپے واپس نہیں لے سکتا فرمایا کہ دونوں کا اختیار اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ ایک جگہ جمع ہے اگر کہیں اور جا کے واپس ہے تو مثلاً بعض وقت ہم ایسا کرتے ایک چیز لی اگلی دکان پر گئے تو وہاں دو روپے سستی مل رہی تو کہا نہیں چلو واپس کرتے پہلی اور اب یہ لیتے اب آکے اکثر آپ نے دیکھے دکانداروں کے ساتھ خواتین جھگڑ رہی ہوتی ان کو کچھ ہوئی لیکن اسلامی نکتہ نظر سے یہ بالکل غلط ہے اگر وہ خوشی سے واپس کرے تو اس کی مرضی اور اگر نہ کرے تو اسلام نے اس کو حق دیا ہے یہ اس کے رائٹس ہیں یعنی دونوں کے رائٹس ہیں کہ وہ اگر نہیں اس کے بعد سودہ بدلنا چاہتا نہ اسی طرح اگر کسی نے ایک چیز جو دس روپے کی تھی وہ پانچ میں بیچ بیٹھا بھول کے اور بعد میں کہتا ہے نہیں میں بھول گیا تھا تو یہ بھولنا مانا نہیں جائے گا پھر فرمایا فَإِن صدقہ پھر اگر وہ دونوں نے سچ کہا یعنی اپنے سودے میں سچ کہا سچا معاملہ کیا صحیح قیمت بتائی صحیح مال دکھایا اور صحیح طریقے سے اس نے معاملہ کیا وَبَيَّنَا اور بیان کر دیا یعنی اگر سودے کے اندر کوئی عیب تھا تو اس کو کھول کر رکھ دیا بُورِقَلْهُمَا برکت دی جائے گی دونوں کو فی بے اہمہ ان کی تجارت میں ان کی خرید و فروخت میں وَإِن قَتَمَا اور اگر دونوں میں سے کسی نے کوئی بات چھپائی وَقَذَبَا اور جھوٹ بولا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَإِحِمَا ان کی خرید و فروخت کی برکت مٹا دی جائے گی یہاں پر آپ دیکھیں کہ فیر ڈیلنگ اور صحیح مانوں میں تجارت جو ہے اس کا کتنا عجر اور کتنا فائدہ ہے اور بے ایمانی کی تجارت جو ہے جس کا ہمارے معاشرے میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کہ ایمانداری کو تو اس طرح اٹھا دیا گیا ہے کہ گویا وہ ایک بلکل ناپید اور ناممکن چیزوں میں سے ہے تو اس پر بہرحال دین تو بدلہ نہیں جا سکتا کہ ہم اگر ہمارے پیمانیں بدل گئے ہیں اور ہماری ذہنیتیں بدل گئی ہیں تو ہم کہیں کہ ہم اصولوں کو بدل ڈالیں تو نہیں اللہ کی سنت اور اللہ کی بات کو تم تبدیل نہیں کر سکتے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا جیسے کہ اقبال نے بھی کہا خود کو نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ اپنے آپ میں ہم تبدیلی نہیں چاہتے اور یہ چاہتے ہیں کہ ایسی ایسی تفسیریں کی جائیں کہ ہمارا کام بھی چل رہے ہمارے غلط عمل بھی اپنی جگہ باقی رہیں اور ساتھ ہی ہم مسلمان بھی سچے اور پکے کہلائیں تو یہ چیز دین کے اصولوں اور طریقہ کار سے مل نہیں کھاتی اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے